ویلکم بیک کرونا کی نئے قسم اومی کرون کا پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ سربراہ ان سی او سی اصد امہ نے خبردار کر دیا ہے کہتے ہیں کرونا کی نئے قسم انتہائی خطرناک ہے نیا ویریانٹ پاکستان میں بھی آئے گا خدشے سے متعلق صوبوں کو آگاہ کر دیا ہے معاون خصوصی صحت فیصل سلطان بھی بولے کہ اومی کرون کے داخلے کو روکنا تقریباً ناممکن ہے کرونا کی نئے قسم پاکستان میں داخل ہوئی تو ہمارے پاس وقت محدود ہوگا یہ انتہائی خطرناک ایک ویریانٹ ہے ناممکن ہے کہ بالکل اس کو روکا جا سکے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں اس کو واضح رہنا چاہیے تمام پاکستانیوں کو کہ آپ یہ تمام اقدامات کر کے اس نئے ویریانٹ کی پاکستان کی آمد کے اندر تاخیر کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں نمبر لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے ویکسینیشن 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 یہی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا گزشتہ اقسام کی نسبت اس کے پھیلاؤں کی جو سپیڈ ہے وہ لازمان زیادہ تیز ہے دنیا ساری کنیکٹڈ ہے سینکڑوں موالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے ہم اپنی ویکسینیشن کو اس زور سے اوپر لے کے جائیں کہ ہماری جو نہتی پاپلیشن ہے جن کو ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگی اس کو ہم ویکسینیشن لگوا دیں چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی سستی نہ کیجئے اور احتیاطی تدابیر کا دامن مت چھوڑیے سر براہ انسی اوسی اصد امر نے کرونا کی نئے قسم کے پھیلنے کے خدشے کا تو اظہار کر دیا ہے لیکن میکمہ سہت کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے ٹوئنٹی فور نیوز حقیقت سامنے لے آیا ہے میکمہ سہت پنجاب کے زیر انتظام اداروں کے ملازمین کی سو فیصد ویکسینیشن ہی نہیں ہو پائی ہے اس سب پر بات کریں گے ہمارے نمائند زاہر چودری ہمارے ساتھ ہیں زاہر چودری بتائیے گا یہ خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نئے قسم پاکستان میں بھی پھیلے گی یہ بتائیے گا کہ میکمہ سہت کی جانب سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں جی بلکل میکمہ سپیشلائز ہیلکیر اور میکمہ پرائیمری اور سکینڈری ہیلکیر کی جانب سے جو کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ ابھی تک اپنے مقررہ اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا اور اس میں جو بہت ہی ایک سنگین صورتحال کا انکشاف ہوا ہے کہ جتنے بھی ٹیچنگ اسمطال ہیں لاہور سمیت صوبے بھر میں اور جو میڈیکل کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کے اپنے ڈاکٹرز اور عملہ جو ہے ان کی سو فیصد ویکسینیشن نہیں ہو سکی ہے مارچ دوزار اکیس میں جب ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا لیکن غیر سجیدگی کی وجہ سے یہ تمام ڈاکٹرز اور عملہ جو ہے وہ ابھی تک ویکسینیشن نہیں ہو سکے اور ان کی جانب سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی میکمہ سپیشلائز ہیلکیئر جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اپنی ویکسینیشن مکمل نہیں کروا سکا تو ایک جانب تو عوام کے اوپر جو ہے وہ اس کو ترقیب دی جا رہی ہے کہ وہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کروائیں مدد دوسری جانب کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہی ہی بتا رہے ہیں اب زہد جوہدری شکریہ قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن میجر ریٹائٹ تاہر صادق نے اپنی ہی حکومت پر کرپشن کے الزامات آئیت کر دیئے تاہر صادق نے ٹین بلین ٹری پر سوالات اٹھاتے ہوئے آڈٹ کا مطالبہ کر دیا کہا موسمیاتی تبدیلی کے لیے بیرونی فنس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے اس سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں روزینہ علی روزینہ علی بتائی گا کیا تحفظات سامنے آ رہے ہیں ان کی جانب سے جبکل قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی میں ٹین بلین ٹری سونامی کا معاملہ عزیر بحث آیا اور تاہر صادق نے بلکل کلیر لی الفاظ میں یہ کہا کہ دس بلین درختوں کا منصوبہ ہے اس میں تھرڈ پارٹی کا آڈٹ کرانے کا انہوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ پین تیس لاکھ ڈالر تک فنڈ ہڑپ کر دیئے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر موسمیاتی تبدیلی زرطاج گل کو ورد اعظام ٹھہراؤں گا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کا نصرف آڈٹ کروایا جائے بلکہ مکمل تحقیقات بھی کروائی جائیں انہوں نے کہا کہ ناہل افسر کو آئی جی فورس لگا کر چار 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 دیئے گئے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاملہ جب اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن نظر آ رہی ہے تو یہاں پر وزیر مملکت کا کام انتہ ہے کہ وہ وزیر اعظام کے سامنے اس معاملے کو اٹھائیں اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے روزینہ علیہ آگاہ کریں تھی آپ شکریہ گلاسکو کانفرنس میں زرتاج گل امین اسلم کے جھگڑے کی بازگشت ایک اور کمیٹی تک پہنچ گئی قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلے نے واقعی کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا پاکستان سے جانے والے تمام افراد کی تفصیلات طلب کر لی جبکہ زرتاج گل کہتی ہیں کہ وزیر اعظام کی ہدایت پر کانفرنس میں اپنے خرچے پر گئی مجھے نہیں پتا کی میڈیا میں کیا ریپورٹ ہوا اور ساری باتیں پی اے سی سے یہ بات آئی ہے اور میں پی اے سی کے میں نہیں وہاں پہ گئی ہوں سیکٹریٹس آپ جو ہے وہ کامپیٹنٹ فورم ہے جو وہاں پہ جاتے ہیں اب وہاں پہ ہمارے کور آنربل ایمین اے کی طرح سے کیا بات کی گئی ساری باتیں وہ ٹوٹل وہ جانتے ہیں یا میڈیا آپ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں جو ریپورٹ ہوا ہے کہ میرا کوئی اختلاف ہے ایسے پی ایم صاحب سے تو میں تو جی اس کو ٹوٹلی ڈینائے کرتی ہوں میرا ایسے پی ایم صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے جو منسٹر لیول کے جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر آفس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا اگر ڈیلیگیشن میں نام آئے گا ہماری کوئی دس کے قریب سمرز جاتی ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے انٹرناشنل سیلیٹری ہیں ہم لوگ ایتھاریٹیز کے اور فورمز کے تو اس میں پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے جب ہی آپ کو جو ڈیلیگیشن میں آپ کو پرمیشن لینے پڑھ پاکستان میں سکھوں کے مقدس مقام کرتارپور صاحب کے ہاتھے میں پاکستانی فیشن برینڈ کے فوٹو شوٹ پر سکھ برادری نے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا سکھ کمیونٹی کا موقف ہے کہ موڈل نے کرتارپور صاحب میں ننگے سر موڈلنگ کی روینڈر سنگھ نامی سکھ نے ٹویٹ میں کہا کہ خاتین کے لباس کے لیے گردوارہ کرتارپور صاحب کے آہاتے میں لاہور کی ایک خاتون نے موڈلنگ کر کے سکھوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا روینڈر سنگھ نے تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر بھی شکایت کی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کو ٹیک بھی کیا سکھ کمیونٹی کی جانب سے کرتارپور صاحب کے آہاتے میں اشتہار کی شوٹنگ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا جس پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے ڈیزائنرز اور موڈل سے سکھ کمیونٹی سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا ہے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کرتارپور صاحب ایک مذہبی مقام ہے کسی فلم کا سیٹ نہیں ہے کرتارپور صاحب کے ہاتھے میں فوٹو شوٹ پر فیشن برینڈ نے معافی نہ مانگی تاہم سوشل میڈیا پر وضاحت جاری کر دی کہا اس شوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پیش پر شیئر کی گئی تصویریں تھرڈ پارٹی کی طرف سے دی گئی ہیں جس میں انہوں نے ہمارے کپڑے استعمال کیے ہیں کرتارپور صاحب کے ہاتھے میں فوٹو شوٹ پر فیشن برینڈ نے معافی نہ مانگی تاہم سوشل میڈیا پر وضاحت جاری کر دی کہا کہ اس شوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پیش پر شیئر کی گئی تصویر تھرڈ پارٹی کی طرف سے دی گئی ہیں جس میں انہوں نے ہمارے کپڑے استعمال کیا ہیں اور منت برینڈ کے مالک شہریار یوسف کا یہ کہنا ہے کہ کل رات ہمارے پیج پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس پر لوگوں کے دل آزاری ہو جس پر ہم معافی مانگتے ہیں ہماری ٹیم نے بے دہانی میں اس طرح کی پوسٹ کر دی جس میں گردوارے کا تقدس پامال ہوا ہمارے پیج پر شیئر کی گئی تصاویر منت کلوڈنگ کے شوٹ کی نہیں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ تصاویر ہمیں تھرڈ پارٹی بلوگرز کی طرف سے دی گئی تھی جس میں انہوں نے ہمارے کپڑے استعمال کیے مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں کل رات سے ہمارے پیج پر اور ہمارے تمام آفیشن پلیٹ فرمز پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی جس سے تمام سکھ کمیونٹی اور بہت سے مختلف لوگوں کی دل آزاری ہوئی سب سے پہلے تو میں تمام ان لوگوں سے جن کے سنٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہماری اس پوسٹ کی وجہ سے میں ان سے تہیر دل سے معصرت کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے بے دہانی میں اس طرح کی کچھ پوسٹ کر دی جس میں جناب گردوارہ صاحب کا تقدس پامال ہوا تمام مقدس مقامات ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور ہم آئندہ کے لیے اپنی پرکور کوشش کریں گے ہم سے آئندہ ایسی گلتی نہ ہو